پہلے سے مہنگی دوائیں مریضوں کی پہنچ سے مزید دور دواصاز کامپنیز نے قیمتوں میں پھر 7 فیصد اضافہ کر دیا ہے تبدیلی سرکار کے دور میں دواؤں کی قیمتیں مجموعی طور پر 77 فیصد بڑھ چکی ہیں جس وزیر پر دواصاز اداروں کی ملی بھگت سے قیمتوں میں اضافے کا الزام تھا وہ تو کب کے عہدے سے ہٹائے جا چکے لیکن دواؤں کی قیمتیں ہیں کہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی کمپنیوں نے نرخ مزید 7 فیصد بڑھا کر مریضوں پر قیامت ڈھا دی ریپ و کام کے مطابق شوگر بلڈ پریشر اور السر کی دوائیں چھالیس روپے تک مہنگی کر دی گئیں شوگر کنٹرول کرنے والی گولیوں کا پیکٹ تیس روپے اور بلڈ پریشر کم کرنے والی دواؤں بارہ روپے مہنگی تضابیت سے چھٹکارہ دلانے والے سیرپ کی قیمت میں بھی چھالیس روپے اضافہ السر اور درد بھگانے کی دوائیں دو دو روپے مہنگی جبکہ کیلچیم کی کمی پوری کرنے والی گولیوں کا پیکٹ خریدنے کے لیے بھی پانچ روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد کمپنیوں نے دوائیں تین سو سے چار سو فیصد مہنگی کر دی تھی وزیراعظم عمران خان کے نوٹس پر موونے خصوصی برائے سہد ڈاکٹر زفراللہ مرزا نے ستر فیصد سے زائد اضافہ واپس کراتے ہوئے قیمتیں منجمت کر دی تھی جیپ حکام کہتے ہیں دوائیں تیار کرنے والی کمپنیوں کو ہر سال نرخ سات فیصد بڑھانے کا اختیار ہے اسی کے تحت قیمتوں میں حالیہ اضافہ کیا گیا اب بات کرتے ہیں وزیراعظم کے بڑے دورے کی چین پہنچتے ہی عمران خان نے بڑی خواہش کا اصحار کر دیا چائنہ ٹریڈ کاؤنسل سے خطاب میں چین نے کرپشن پر چار سو وزیروں کو جیل بھیجا کاش میں بھی چینی صدر کی تقلید کرتے ہوئے پانچ سو کرپ لوگوں کو جیل بھیج سکتا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا اہم ترین دورہ چین کرپشن کے خلاف سخت موقف رکھنے والے عمران خان نے چین پہنچتے ہی بڑی خواہش کا اظہار کر دیا وزیراعظم کی چینی ہممن صدر لی چیانگ سے ملاقات بھی ہوئی وفوت کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا اعلامیہ کے مطابق چینی وزیراعظم نے تمام مسائل میں پاکستان سے تعاون کے عظم کا اعادہ کیا عمران خان نے کہا سی فیک منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم نے چائنا کانسل کی تقریب میں چینی سرمایہ کاروں کو بھرپور تعاون اور تحافظ کی یقین دہانی کرائی دورے کے پہلے روز وزیراعظم سے چین میں چوٹی کے سرمایہ کاروں نے ملاقاتیں بھی کی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی بھی ظاہر کی وزیراعظم عمران خان کو چین کے گریٹ پیپلز ہال آمد پر انیس طوپوں کی سلامی اور گارڈ اف آنر بھی دیا گیا اس موقع پر وفاقی وزراء، معابنین، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود تھے اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم کے سطیفے اور فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے اکرم دورانی کہتے ہیں کہ احتجاج آئینی حق ہے، اداروں سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے وزراء کی دھمکیوں کے باوجود مارچ نہیں رکے گا حضب اختلاف کی جماعتیں حکومت کو مزید وقت دینے کو تیار نہیں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں بھی تبدیلی سرکار کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے سوچ بچار میڈیا سے گفتگو میں جے یو آئی رہنما اکرم دورانی نے کہا کہ آزادی مارچ پر امن ہوگا حضب اختلاف حکومت کے خاتمے پر متفق ہے وزیراعظم فوری طور پر مستفی ہو نئے الیکشن کا فوری طور پر اعلان کیا جائے اس نے کہا کہ جمعیت علم اسلام کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں مولانا فضل رامان کو کہ ایک آدمی کو بھی ادھر سے گزرنے نہیں دوں گا یہ جمہوری حکومت ہے فرات اللہ بابر نے کہا حکومت کے خلاف اپوزیشن ایک پیچ پر ہے تو انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو آپ سب ہمیں اکٹا دیکھیں گے میاں افتخار نے دعویٰ کیا کہ اپنے اتحاد سے حکومت کو رخصت کریں گے اپوزیشن رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو مزید وقت دینا ملک کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا احتجاج کو دھرنے اور لاک ڈاؤن کی بجائے آزادی مارچ ہی کہا جائے گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مارچ کی حمایت میں کس حد تک جائیں گی فیصلے کے لیے دونوں جماعتوں نے وقت مانگ لیا ہے ذرائع کے مطابق آزادی مارچ میں سینئر قیادت کی گرفتاری کی صورت میں کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں متعلقہ کمیٹیاں اپنا اپنا کاروان لے کر مارچ میں شرکت کریں گی اکرم دورانی نے شرکا کو بتایا کہ ان کی پیچانویں برس کی والدہ سمیت سارے خاندان کو نیپ کے نوٹسز مل گئے ہیں ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت تمام جماعتوں نے مارچ کی حمایت کی ہے مولانا اسلام آباد جا کر دکھائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے مولانا فضل الرحمن کو چیلنج دے ڈالا ہے کہا جے یو آئی سربراہ کو روزگار چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں ازادی مارچ کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے اپوزشن اور حکومت کے مابین گرمہ گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں وزیر اعلیٰ محمود خان بھی میدان میں کود پڑے موکہ ملہ تو دو ٹوک لہجے میں کہا کہ مولانا صاحب کو اسلام آباد سے روکنے کی بات کی ہے اور میں اسے کر کے دکھاؤں گا اسٹیٹمنٹ میرے عطا بیشام کے جلسے میں میں اس پہ قائم ہوں محمود خان نے مزید وار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کو روزگار کی ضرورت ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں وزیر اعلیٰ نے جیو آئی فے کے سربراہ سے سوال کیا کہ وہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے تو یو انہوں میں کلمہ پڑا تھا کیمرا میں نابد خان کے ساتھ خیاض احمد سما پیشاور عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت کو کوئی مائی کا لال نہیں گرا سکتا وفاقی وزیر داخلہ نے آزادی مارچ کی خواہش رکھنے والوں کو واضح پیغام دے دیا ستائیس اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان کے اسلام بعد نہ آنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا سپیکر قومی اسیملی نے مائنس امران خان فارمولا قبول نہ کرنے کا اعلان کر دیا اپوزیشن کے مطالبے پر وفاقی وزیر داخلہ کا قرارہ جواب اجاز شاہ نے شہر اقتدار میں میدان سجانے کی خواہش رکھنے والوں کو بھی واضح پیغام دے دیا پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی عوام لے کر آئی ہے عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیکل آلن کو نہیں نکال سکتا وفاقی وزیر نے واضح کر دیا مولانا فضل الرحمان سے متعلق بڑا دعویٰ بھی کیا سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر کہتے ہیں اپوزیشن کے مطالبات پورے نہیں کیے جا سکتے انشاءاللہ پارلمنٹ بھی رہے گا اور امران خان بھی رہے گا دونوں ساتھ ساتھ یا الگ الگ دونوں ساتھ ساتھ ہوگی انشاءاللہ یعنی کہ جو مائنس امران فورمیلہ ہے کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے کسی طور پر کسی کو قبول نہیں ہے سامہ کے پروگرام سوال میں گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بدبیتی پر مبنی نہیں حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا عدالت نے دخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کی استدا کر دی ذلکر نین اقبال کی ریپورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا بڑا معاملہ اٹانی جنرل نے وفاق کا پینتالی صفات پر مشتمل جواب جمع کرا دیا وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ جسٹس کے خلاف ریفرنس سے عدلیہ کمزور ہوگی نہ اس کے وقار پر حرف آئے گا شواہد کے بغیر ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار دینی کی کوئی حیثیت نہیں صدر مملکت نے ریفرنس دائر کر کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی عدالتی ریفرنس کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری لینا لازمی نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی کروائی کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا عدالت دخواست نقابل سمات قرار دے کر خارج کرے وفاق نے عدالت سے صدر مملکت وزیر آزم اور وزیر قانون کے لیے استثنہ بھی مانگ لیا کہا آرٹیکل 248 ون کے تحت انہیں کسی مقدمے میں فریق نہیں بنایا جا سکتا جواب میں یہ بھی کہا کہ حکومت اور وزراء پر ریفرنس کی معلومات لیگ کرنے کا الزام درست نہیں وزارت قانون سمیت کسی حکومتی اہلکار نے ججس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی اس سے پہلے دسرکنی بینچ کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے اگزیکٹیف پر سنگین الزامات آئیت کیے جلائل میں کہا کہ اگزیکٹیف جسٹس فائز کے فیصلوں سے خوش نہیں تھا ان کے موقع کے خلاف بازابتہ مہم چلائی گئی کہ اس کی مزید سماعت آئندہ پیر کو ہوگی پی سی بی نے پاکستان اور سلنکہ کے درمیان تیسرے ٹی ٹوئنٹی کو پنگ ڈے سے منصوب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے دونوں ٹیمیں پنگ ریبن بان کر میچ کھلیں گی خذافی سٹیڈیم میں ہونے والا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ گلابی رنگ سے رنگا رنگ ہوگا میچ سے قبل صدر مملکہ ڈاکٹر آریفل وی اور چیرمن پی سی بی احسان مانی تقریب میں شرکت کریں گے جہاں صدر پاکستان دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو پنگ ریبن پہنائیں گے میچ میں شریک تمام کھلاڑی اور آفیشلز پنگ ریبن پہنیں گے جبکہ سٹیڈیم میں موجود بارہ ہزار شائقین میں بھی پنگ ریبن تقسیم کیے جائیں گے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سماڈ اور ٹی ویز کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما پہلے سے مہنگی دوائیں مریضوں کی پہنچ سے مزید دور دواصاز کامپنیز نے قیمتوں میں پھر سات فیصد اضافہ کر دیا ہے تبدیلی سرکار کے دور میں دواؤں کی قیمتیں مجموعی طور پر ستتر فیصد بڑھ چکی ہیں جس وزیر پر دواصاز اداروں کی ملی بھگت سے قیمتوں میں اضافے کا الزام تھا وہ تو کب کے عہدے سے ہٹائے جا چکے لیکن دواؤں کی قیمتیں ہیں کہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی کمپنیوں نے نرخ مزید سات فیصد بڑھا کر مریضوں پر قیامت ڈھا دی ریپ و کام کے مطابق شوگر بلڈ پریشر اور السر کی دوائیں چھالیس روپے تک مہنگی کر دی گئیں شوگر کنٹرول کرنے والی گولیوں کا پیکٹ تیس روپے اور بلڈ پریشر کم کرنے والی دواؤں بارہ روپے مہنگی تضابیت سے چھٹکارہ دلانے والے سیرپ کی قیمت میں بھی چھالیس روپے اضافہ السر اور درد بھگانے کی دوائیں دو دو روپے مہنگی جبکہ کیلچیم کی کمی پوری کرنے والی گولیوں کا پیکٹ خریدنے کے لیے بھی پانچ روپے اضافی ادا کرنا ہوں گی تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد کمپنیوں نے دوائیں تین سو سے چار سو فیصد مہنگی کر دی تھی وزیراعظم عمران خان کے نوٹس پر موونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفراللہ مرزا نے ستر فیصد سے زائد اضافہ واپس کراتے ہوئے قیمتیں منجمت کر دی تھی جیپ حکام کہتے ہیں دوائیں تیار کرنے والی کمپنیوں کو ہر سال نرخ سات فیصد بڑھانے کا اختیار ہے اسی کے تحت قیمتوں میں حالیہ اضافہ کیا گیا اب بات کرتے ہیں وزیراعظم کے بڑے دورے کی چین پہنچتے ہی عمران خان نے بڑی خواہش کا اصحار کر دیا چائنہ ٹریڈ کاؤنسل سے خطاب میں چین نے کرپشن پر چار سو وزیروں کو جیل بھیجا کاش میں بھی چینی صدر کی تقلید کرتے ہوئے پانچ سو کرپ لوگوں کو جیل بھیج سکتا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا اہم ترین دورہ چین کرپشن کے خلاف سخت موقف رکھنے والے عمران خان نے چین پہنچتے ہی بڑی خواہش کا اظہار کر دیا وزیراعظم کی چینی ہممنس ادلی چیانگ سے ملاقات بھی ہوئی وفوت کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کا اعلامیاں جاری کر دیا گیا اعلامیے کے مطابق چینی وزیراعظم نے تمام مسائل میں پاکستان سے تعاون کے عظم کا اعادہ کیا عمران خان نے کہا سی فیک منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجی ہے وزیراعظم نے چائنا کانسل کی تقریب میں چینی سرمایہ کاروں کو بھرپور تعاون اور تحافظ کی یقین دہانی کرائی دورے کے پہلے روز وزیراعظم سے چین میں چوٹی کے سرمایہ کاروں نے ملاقاتیں بھی کی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی بھی ظاہر کی وزیراعظم عمران خان کو چین کے گریٹ پیپلز ہال آمد پر انیس توقوں کی سلامی اور گارڈ اف آنر بھی دیا گیا اس موقع پر وفاقی وزراع، معابنین، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود تھے اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم کے استیفے اور فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے اکرم درانی کہتے ہیں کہ احتجاج آئینی حق ہے اداروں سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے وزراع کی دھمکیوں کے باوجود مارچ نہیں رکے گا حضب اختلاف کی جماعتیں حکومت کو مزید وقت دینے کو تیار نہیں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں بھی تبدیلی سرکار کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے سوچ بچار میڈیا سے گفتگو میں جے یو آئی رہنما اکرم درانی نے کہا کہ آزادی مارچ پر امن ہوگا حضب اختلاف حکومت کے خاتمے پر متفق ہے وزیراعظم فوری طور پر مستفیح ہو نئے الیکشن کا فوری طور پر اعلان کیا جائے اس نے کہا کہ جمعیت علم اسلام کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں مولانا فضل رامان کو کہ ایک آدمی کو بھی ادھر سے گزرنے نہیں دوں گا یہ جمہوری حکومت ہے فرات اللہ بابر نے کہا حکومت کے خلاف اپوزیشن ایک پیچ پر ہے تو انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو آپ سب ہمیں اکٹا دیکھیں گے میاں افتخار نے دعویٰ کیا کہ اپنے اتحاد سے حکومت کو رخصت کریں گے اپوزیشن رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو مزید وقت دینا ملک کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا احتجاج کو دھرنے اور لاکڈاؤن کی بجائے آزادی مارچ ہی کہا جائے گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مارچ کی حمایت میں کس حد تک جائیں گی فیصلے کے لیے دونوں جماعتوں نے وقت مانگ لیا ہے ذرائع کے مطابق آزادی مارچ میں سینئر قیادت کی گرفتاری کی صورت میں کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں متعلقہ کمیٹیاں اپنا اپنا کاروان لے کر مارچ میں شرکت کریں گی اکرم دورانی نے شرکا کو بتایا کہ ان کی پچانوے برس کی والدہ سمیت سارے خاندان کو نیپ کے نوٹسز مل گئے ہیں ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیں تمام جماعتوں نے مارچ کی حمایت کی ہے مولانا اسلام آباد جا کر دکھائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے مولانا فضل الرحمن کو چیلنج دے ڈالا ہے کہا جے یو آئی سربراہ کو روزگار چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں فیاض احمد کی رپورٹ دیکھئے آزادی مارچ کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے اپوزشن اور حکومت کے مابین گرمہ گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں وزیر اعلیٰ محمود خان بھی میدان میں کود پڑے موقع ملاتو دو ٹوک لہجے میں کہا کہ مولانا صاحب کو اسلام آباد سے روکنے کی بات کی ہے اور میں اسے کر کے دکھاؤں گا محمود خان نے مزید وار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کو روزگار کی ضرورت ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں وزیر اعلیٰ نے جے یو آئی فے کے سربراہ سے سوال کیا کہ وہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے تو یو این او میں کلمہ پڑا تھا کیمرہ میں نابد خان کے ساتھ فیاض احمد سما پشاور عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت کو کوئی مائی کا لال نہیں گرا سکتا وفاقی وزیر داخلہ نے آزادی مارچ کی خواہش رکھنے والوں کو واضح پیغام دے دیا ستائیس اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان کے اسلام بعد نہ آنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا سپیکر قومی اسیملی نے مائنس امران خان فارمولا قبول نہ کرنے کا اعلان کر دیا اپوزیشن کے مطالبے پر وفاقی وزیر داخلہ کا قرارہ جواب اجاز شاہ نے شہر اقتدار میں میدان سجانے کی خواہش رکھنے والوں کو بھی واضح پیغام دے دیا پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی عوام لے کر آئی ہے عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیکل آلن کو نہیں نکال سکتا وفاقی وزیر نے واضح کر دیا نے مولانا فضل الرحمان سے متعلق بڑا دعویٰ بھی کیا سلام آباد کے بلو ایریا میں دفعہ ایک سو چوتالیس ہے سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر کہتے ہیں اوپوزیشن کے مطالبات پورے نہیں کیے جا سکتے سامہ کے پروگرام سوال میں گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بدبیتی پر مبنی نہیں حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا عدالت نے دخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کی استدا کر دی ذلکر نین اقبال کی ریپورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا بڑا معاملہ اٹانی جنرل نے وفاق کا پینتالی صفحات پر مشتمل جواب جمع کرا دیا وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ ججز کے خلاف ریفرنس سے عدلیہ تمزور ہوگی نہ اس کے وقار پر حرف آئے گا شواہد کے بغیر ریفرنس بدبیتی پر مبنی قرار دینی کی کوئی حیثیت نہیں صدر مملکت نے ریفرنس دائر کر کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی عدالتی ریفرنس کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری لینا لازمی نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی کروائی کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا عدالت دخواست نقابل سماعت قرار دے کر خارج کرے وفاق نے عدالت سے صدر مملکت وزیر آزم اور وزیر قانون کے لیے استثنہ بھی مانگ لیا کہا آرٹیکل 248 ون کے تحت انہیں کسی مقتمے میں فریق نہیں بنایا جا سکتا جواب میں یہ بھی کہا کہ حکومت اور وزراء پر ریفرنس کی معلومات لیگ کرنے کا الزام درست نہیں وزارت قانون سمیت کسی حکومتی اہلکار نے ججس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی اس سے پہلے دسرکنی بینچ کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے اگزیکٹیف پر سنگین الزامات آئیت کیے جلائل میں کہا کہ اگزیکٹیف جسٹس فائز کے فیصلوں سے خوش نہیں تھا ان کے موقع کے خلاف بازابتہ مہم چلائی گئی کہ اس کی مزید سماعت آئندہ پیر کو ہوگی پی سی بی نے پاکستان اور سلنکہ کے درمیان تیسرے ٹی ٹوئنٹی کو پنگ ڈے سے منصوب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے دونوں ٹیمیں پنگ ریبن باندھ کر میچ کھیلیں گی خذافی سٹیڈیم میں ہونے والا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ گلابی رنگ سے رنگا رنگ ہوگا میچ سے قبل صدر مملکہ ڈاکٹر آریفل وی اور چیرمن پی سی بی احسان مانی تقریب میں شرکت کریں گے جہاں صدر پاکستان دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو پنگ ریبن پہنائیں گے میچ میں شریک تمام کھلاڑی اور آفیشلز پنگ ریبن پہنیں گے جبکہ سٹیڈیم میں موجود بارہ ہزار شائقین میں بھی پنگ ریبن تقسیم کیے جائیں گے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سماڈ اور ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی